اسلام علیکم مناظرین ہم اس وقت مظفر آباد چیری بانڈی کے مقام پر موجود ہیں یہاں پر آج آپ کو دکھائیں گے یہ جو جامعہ مسجد ہے مدرسہ ہے یہ تعمیر کیا گیا ہے اس کے حوالے سے آپ کو مکمل تفصیل لات سے اگاہ کریں کہ یہاں پر یہ جو مدرسہ ہے یہ کون سے اب آپ نے یہ تعمیر کروایا ہے اور یہاں پر کتنے بچے یہاں پر تعلیم آسل کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو مکمل تفصیلات ابھی دکھائیں گے تو آئیے چلتے ہیں یہاں کے جو مدرسہ کے نگران ہیں ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر جو مدرسہ تعمیر کیا گیا ہے ابھی تک اس پر کتنی لاغتہ ہی ہے اور یہاں پر کتنے بچے تعلیم آسل کر رہے ہیں اور ان کے روزانہ کے اخراجات کتنے ہیں اور وہ اخراجات کون اٹھا رہا ہم اس وقت مدرسے کے اندر موجود ہیں تو ہمارے ساتھ مدرسے کے جو نگران ہیں محمد الطاف حسین اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں گے یہ مدرسے کے حوالے سے ہمیں وہ تفصیلات سے اگاہ کریں گے کہ یہاں پر کتنے بچے زیر تعلیم ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ سر یہ بتئے گا کہ یہ جو مدرسہ تعمیر کیا گیا ہے اس حوالے سے ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو مکمل تفصیل سے اگاہ کریں گے یہاں پر کتنے بچے تعلیم آسل کر رہے ہیں اور ان کی ریاش کا اور ان کے جو مسائل ہیں اخراجات ہیں ان کے حوالے سے مکمل اگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم گزارش یہ ہے کہ اس ادارے کو بنے ہوئے کل بیس سال ہو گئے ہیں یہ کچھ عرصہ تو کرائے کی امارت میں رہا اور پھر کچھ عرصہ آریتن ایک امارت میں رہا اور پھر چند سال سے یہ جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہاں پر ہم نے یہ زمین لے کر اس کی تعمیر کا ارادہ کیا اور یہ شیڈ میں رہا اور پھر ہمارے پاس ایک مہربان دوست تشریف لائے شیراز صاحب اور انہوں نے یہ جو امارات اس وقت نظر آ رہی ہیں موجود ہیں یہ انہوں نے تعمیرات کروا کے دی ہیں یہ شیراز صاحب نے تعمیرات کروا کے دی ہیں اس میں مسجد ہے اور ساتھ مدرسہ بھی ہے تو نقشے کے مطابق تو ابھی بہت سارا کام باقی ہے لیکن یہ دو منزلہ ابھی تیار ہے الحمدللہ اس میں بچے رہ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں تو یہ شیراز صاحب نے اپنی ذاتی گرہ سے یہ تعمیر کر کے دیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کل ستر طلبہ ہیں جو اقامتی ہیں یعنی ادری رہتے ہیں مستقل اور کچھ بچے آ کر پڑھ کے بھی چلے جاتے ہیں اور تھوڑا سا فاصلے پر ہمارے پاس بچیوں کا بھی ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اس میں پندرہ بچیاں اقامتی ہیں یعنی مستقل رہتی ہیں اور پچاس چھوٹے بچے بچیاں محلے کے آ کر پڑھ کر چلے جاتے ہیں یوں اس ادارے سے کوئی ایک سو بیس پینتیس بچے استفادہ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ہے نا یہاں جو بچے رہتے ہیں ظاہر ہے ان کا کھانا پینا ان کی تعلیم اور دیگر سارے اخراجات یہ ادارہ اٹھاتا ہے برداشت کرتا ہے تو اس میں کچھ تو محکمہ حکومتِ آزاد کشمیر محکمہ زکاة و شرق ابھی ایک معقول اور بہت قلیل سا تحمل ان کا موجود ہے اس کے علاوہ مخیر حضرات تحمل کرتے ہیں یہ شہر کے کنارے پر ہے اور ہمیں راشن کے مد میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر میں اگر دو یا چار بندے ہوں تو ان کا راشن پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس ستر بچے یہاں پر ریاش پذیر ہوتے ہیں ان کا تین وقت کا جو کھانا ہے اس کے لیے آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کا تین وقت کا کھانا ہے اور اساتزہ کی کوئی اٹھتر ہزار پیات انخواہیں ہیں ہم میٹرک تک ان کو تعلیم دیتے ہیں سکول کی بھی تو باورچی ہمارے پاس ہے اس کی تنخواہ اور سارے ملا کر وہ کوئی اٹھتر ہزار پر بنتے ہیں اور ظاہر ہے سبزی ہے دالے ہیں گوشت ہے یہ جو اٹھتر ہزار آپ نے بتائے یہ اساتزہ کی جو تنہا ہے وہ ہے جو بچوں کے جو کھانے پینے کے اخراجات ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تو یہ ایک مشکل کام ہے ورحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد نصرت ہوتی ہے تو کچھ خرض ادار کر کے اور کچھ ساتھیوں کے تعاون سے ہم یہ سارا کام چلاتے ہیں تو بہرحال اس میں اس راہ میں ہمیں تعاون کی ضرورت ہے اور پھر یہ کہ یہ جو امارت بنی ہے یہ شیراز صاحب کے تعاون سے اس پہ بہت بڑا اخراجات آئے ہیں اور ابھی نقشے کے مطابق بہت زیادہ اخراجات ہونے ہیں اور ابھی تعمیرات بہت زیادہ باقی ہیں تو ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے تو ابھی ایک اندازے کے مطابق آپ کا جو ڈیلی کا خرچہ ہے جو بچوں کے لیے کھانے پکانے کا بنوست کرتے ہیں آپ اس پر کتنا روٹین کے مطابق خرچہ جاتا ہے یہ کوئی ڈیلی کا ہمارا جو ہے یہ 32 سو 33 سو روپے آ جاتے ہیں ویسے تو فی نفر اگر ہم اس کا کلکویڈریٹ کریں زیادہ بنتا ہے لیکن جب اجدماعی طور پر ہم چیز پکاتے ہیں تو اس میں کاسٹ کچھ ہمیں کم پڑ جاتی ہے 32 سو روپے یومیاں ہمارا اخراجات ہیں اور یہ کوئی ایک لاکھ دس ہزار روپے آ مہانا ہمارے اخراجاتیں خردنوش کے تو کھانے پینے میں آپ کیا کیا اس میں کیا منیو ہے کس طرح کی چیزیں آپ دیتے ہیں یہ صبح کے وقت تو ہم ان کو چائے قعبہ اور خوشک روٹی دیتے ہیں دوپیر کو ہم عام طور پر سبزی یا گوشت دیتے ہیں ساتھ روٹی ہوتی ہے شام کو کبھی چاول ہوتے ہیں زیادہ تر روٹی ہوتی ہے اور ساتھ دال ہے گوشت ہے اور مختلف چیزیں ہیں اس طرح بدل بدل کے تو یہ جو بچے ہیں آپ کے پاس ان کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو دیگر جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس مستقل یہاں پر ریاش پذیر ہوتے ہیں ان کی جو باقی ضرورت کی چیزیں ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا دیگر جو مسائل ہوتے ہیں اس کے والے سے بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے سب کچھ یہ ہم جو ہے نا کچھ کچھ تو بچوں کا والدین بھی دعون کرتے ہیں وہ آ جاتے ہیں ہم انہیں اطلاع کرتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین یا بہت دور رہتے ہیں یا وہ آرفن بچے ہیں ان کے والدین نہیں ہیں تو ان کے معاملات کو ہم ہی دیکھتے ہیں ان کے وہ عام طور پر بستر ساتھ لے کر آتے ہیں لیکن وہ جلد ختم بھی ہو جاتے ہیں پھر ہم بھی کوئی کوش کرتے ہیں پچھلے سال سردیوں میں شیراز صاحب ہی نے کوئی پینسٹر ستر بستر بھی ہمیں فرام کیے تھے ان بچوں کے لیے الحمدللہ اس کے بعد بستروں کی تو ہماری ضرورت کافیات تک پوری ہو گئی ہے تو یہ ریال مل کے مختلف حوالوں سے تو ان کے علاج مال جائے کی بھی اور دوسری چیزوں کی ہم پورا کرنے ہی کوش کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس جن کے والدین ہیں یا بچوں کے وہ اندازے کے مطابق کتنے بچے ہوں گے جو آپ کے پاس ہیں ہمارے پاس اس وقت ستر بچے ہیں اقامتی جو یہاں مستقلاً رہ رہے ہیں اور اسی طرح پندرہ بچیاں ہیں جو قریب ہی ہمارا ادارہ ہے اس میں یہ وہ لوگ ہیں جو مستقل ہمارے پاس قیام پذیر ہیں تو آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سے کیا اپیل کریں گے کہ اس جمدرسے کے حوالے سے ان سے آپ کس طرح کے تعامل کی امید رکھتے ہیں پاکستان کے لوگ وہ پاکستان میں ہوں یا باہر دنیا میں کہیں بھی ہوں ان کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ چیہرٹی کے کام میں بہت بڑھ چڑھکا حصہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر کے کاموں میں حصہ ڈالنے کا بڑا جذبہ عطا کر رکھا ہے یہ وہ بات ہے جو دنیا میں پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں بہت ممتاز کرتی ہے تو ہمارے ابھی اخراجات ہیں تعمیرات کے بھی بہت زیادہ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے راشن کی مد میں اساتذہ کی تنخواہوں کے مد میں جتنے کوئی تعاون ہوگا تو یہ مزید اس میں بہتری آئے گی نکھار پیدا ہوگا اور مزید یہ تعلیمی سفر اچھے سے اچھا ہو جائے گا تعلیمی سفر تو ابھی بھی جاری ہے بچوں کا ہم کھانا بھی کھلا رہے ہیں لیکن شاید یہ اس میار کا نہ ہو اگر کچھ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو اس کا میار بہت اچھا ہو جائے گا اس کی تعلیم ہم دے رہے ہیں الحمدللہ ہمارے بچے بورڈ میں امتحان بھی پاس کر رہے ہیں لیکن اگر کچھ وسائل مزید ہمیں دستیاب ہو جائیں گے تو اس کا میار بھی بہت اچھا ہو جائے گا نظرین جیسا کہ آپ نے ان کی گفت کو سنیا ان کا کہنا ہے کہ جو مہانہ ان کا خرچہ ہے اگر اساتذہ کی تنہوں کی بات کی جائے تو صرف اٹھترزار رپیہ اساتذہ کی جو تنہا ہے وہ بنتی ہے اس کے علاوے اگر کم سے کم ایک دن کی خرچ کی بات کی جائے تو تین آزار رپیہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نارمل روٹین کے مطابق ایک دن کا خرچ آتا ہے تو ایک مہینے کا نوے آزار رپیہ لاغت آتی ہے جو نارمل روٹین کے مطابق ہے اس سے آپ بہتوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک شخص کے لیے یہ انتہائی مشکل کام ہے تو یہ تمام مخیر عذرات ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسی جگہوں پر وہ لازمی توجہ دیں تاکہ یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ تقریباً پچانوے بچے اور بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں جو مستقل طور پر یہاں ریاش پذیر ہوتے ہیں اس کے علاوے جو عالم اللہ کے بچے بچی ہیں وہ بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس آدارے کو چلانے کے لیے مخیر اضرات کے تعامل کے ضرورت ہے تو ابھی ہم دیگر یہاں کے جو بچے یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور دیگر آپ کو یہاں پر جو لوگ ہیں ان سے بھی اس مدرسے کے حوالے سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو مظافراباد کے ریاشی ہیں شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وعالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی نگرانی میں یہ کام ہوا ہے تو اس مدرسے پر ابھی تاک کتنے رپے لاغت آئی ہے دیگر جو کام باقی ہیں ان پر کتنے اخراجات اس کا جو لاغت ہے ان کو چاہیے تو اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی شکریہ آپ کا میرے شرار صاحب سے میری ملکات ہوئی انہوں نے مجھے کہا جی میں نے ایک مششد تعامیر کرنا چاہتا ہوں تو میں نے ان کو یہ جگہ سریکٹ کروائی تو کہلنے کے جی ٹھیک ہے تو فرنک شرار صاحب نہیں کی ہے شرار صاحب کونے شرار صاحب یہ کوٹلی کے رہنے والے ہیں تو یہ برطانیہ میں محکم ہیں تو انہوں نے فرنک کی اس کے لئے تقریباً ستر لاکھ روپے وہ ہم نے جو تعمیر کروانی تھی مقاعدہ ٹھیکدار صاحب کو پروائیڈ کیا جو اندر کے نگران ہیں اب الطاف صاحب ان کی تعاون سے جو ان کی ضرورتیں تھیں اس سے مطابق ہم نے یہ تعمیر کروائی مسجد مدرسہ ساتھ تو مزید نیکسٹ جو ہے سر اس کے لئے یہ کہ ابھی اس کی دو منزلیں مطابق نقشے گئے وہ تعمیر ہو چکی ہیں دو منزلیں جو وہ بکایا ہیں ٹوٹل چار منزلہ یہ مسجدیں اور ساتھ مدرسہ بھی ہے تو اس کے لئے صاحب سے اگر ستر لاکھ روپے دو منزلوں پر ہمارا خرچ آیا ہے تو تقریباً جو ہے وہ آج تو زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے سیمنٹ سریہ کنسٹکشن مٹھیر جو زیادہ مہنگا ہو گیا ہے تو میرے صاحب کے مطابق تقریباً جو ہے نا وہ دو کروڑ روپے جو ہے نا جی اس کے لئے مزید چاہیے مزید اس کی تعظیم و عراش ہے اس کے بعد گمبد ہے اس کا اوپر تو اس کے لئے دو کروڑ روپے ہمیں چاہیے تو مخیر ساتھ ازرات سے میری بھی اپیل ہے تو اگر جتنا بھی ہم ہمارے ساتھ تعاون کر سکیں فننگ کر سکیں جو ہمارا پراجیکٹ ہے مسجد کا ساتھ مدرسے کا یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ہماری نصروں کے لئے یہ بہتر ہوگا پاکی شکریہ آپ کا شفیق بھائی کی آپ نے کفتکل سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو نقشہ ہے اس کے مطابق اس مدرسے کے دو جو منزلہ بلڈنگ ہے وہ مکمل ہوئی ہے ابھی دو منزلہ اس کی باقی ہیں اس پر ستس لاکھ رپے سے زائد اخراجات ہوئے ہیں اور ابھی دو جو باقی ہیں آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا عرصہ پہلے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا امیر کی تقریبا ایک سال ہو گیا میرے حال میں اس کو بنی ہوئے ہیں جو دو منزلیں ماری بنی ہیں تقریبا سال ہو گیا اس کو تو اس وقت جو ریٹس تھے وہ تو آپ کو بتا ہے کم تھے اب ظاہری بات ہے امران صاحب مناحان خان صاحب آگے ہیں تو اب آرچہ سے مہنگی ہو گئی ہے اب اس وقت میں وہ ریٹس بڑھ گئے ہیں اسی طرح سیمٹ جو ہے ساڑھے چار سو روپے تھی اب ساڑھے چھ سو روپے کا ایک بیگ ہو گیا ہے تو اس حساب سے آپ مہنگائی کا ریشو دیکھیں تو میرے حال میں ابھی ہمیں تقریبا جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ روپے یا دو کروڑ پہ ہمیں چاہیے ہوگا اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ نے ان کی گفتگوسی ان کا کہنا ہے کہ جو آج سے ایک سال پہلے یہ دو منزلہ بلنگ مکمل ہوئی تھی اس پر ستر سے اسی لاکھ روپے لاغت آئی ہے ابھی آر چیز کی قیمت میں کہیں گناہ زیادہ اضافہ ہو چکا ہے تو اس نظر میں اس سے کہیں گناہ زیادہ اس پر جو اخراجات ابھی خرچ ہونے باقی ہیں تو یہ مخیر عزرات کے تعاون کی اس وقت اس مدرسے کو ضرورت ہے یہاں پر جو بچے تعلیم اصل کار رکھے ہیں ان کے جو مسائل ہیں دیگر ان کے لیے بھی اور یہ مدرسے کے جو بلنگ ہے دو منزلہ بلنگ ابھی باقی ہے بنانے کو اس کے لیے بھی دیگر اخراجات جو اس مدرسے کی لبریری ہے اس میں موجود ہیں یہاں پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری یہ لبریری ہے یہاں پر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بچے تعلیم اصل کار رکھے ہیں ان کے لیے ہر طرح کی یہاں پر کتابیں موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو میٹرک تک یہاں پر بچوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے تو ان کے تمام طرح جو وسائل ہیں مسائل ہیں ان کو جو شراز بھائی ہیں اور دیگر جو مخیر ازرات ہیں ان کے کچھ تعمل سے یہ نظام چل رہا ہے تو ابھی بھی اس کو مزید آگے بڑھونے کے لیے یہاں پر بڑی رقم کی ضرورت ہے تو یہ تمام طرح آپ مناظر اس وقت دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیگر مناظر بھی اس مدرسے کے حوالے سے دکھائیں گے یہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کو کن مسائل کا بھی مزید سامنا ہے ان کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے اس حوالے سے ان سے بھی بات کریں تنویر احمد وہ اس وقت موجود ہیں اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر بچوں کو کس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پر ہمارے پاس بنیادی طور پر تین شعبے ہیں ایک تجوید کیا ہے ایک حفظ کیا ہے اور ایک درس نظامی کیا ہے تو میرا تعلق بنیادی طور پر درس نظامی کے شعبے سے ہے میں یہاں درس نظامی کی پیریڈ پڑھتا ہوں جو ہمارا جو آٹھ سے ساڑھے بارہ مجھے تک کے درمیان کا جو پیریڈ ہوتا ہے اس میں ہم بچوں کو درس نظامی پڑھاتے ہیں میری جو اس وقت جو کلاس چل رہی ہے وہ جلالین شریف کی یہ تفسیر کے حوالے سے ایک کتاب ہے شہادت السانویت الخاصہ کے نساب میں یہ داخل ہے یہ اس وقت ہمارا جو پیریڈ چل رہا ہے درس نظامی جی تو ابھی ہم بچوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس وقت کیا کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام حافظ نمان احمد تو آپ یہاں پر کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور میں خاص سالے دوم میں کا طلب علم ہوں تو یہاں پر تعلیم کی حوالے سے آپ بتائیں کہ تعلیم کا نظام اچھا ہے اس حوالے سے یہاں پر تعلیم کا نظام بہت ہی اچھا ہے اور اسازہ کی پر پور کوشش ہوتی ہے کہ وہ طلب علم کو وقت دے سکیں اور وہ وقت دیتے بھی ہیں اور ہمیں پڑھائی کے معاملے میں کس چیز کی دکت نہیں ہے ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق پوری کی جاتی ہے آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا اس مندرس میں جی مجھے اس مندرس میں میں چھ سال ہو گئے ہیں علاقہ شکریہ ابھی کتنا ٹائم آپ کو باقی ہے آپ کا جو کورس ہے مکمل ہونا جی میرا جو کورس ہے وہاں اس میں چار سال باقی ہیں اور وہ ارادہ ہے کہ کچھ سال ایک سال یہاں اور لگائیں تو اس کے بعد انشاءاللہ کسی بڑے مندرسے میں جامی ریزوی وغیرہ میں جانے کا ارادہ ہے میرا حضرین آپ نے اس بچے کی گفت کو سنی گیا برکاتہ ہو کیا نام ہے آپ کا میرا نام انیس سلمان ہے اور میں آمہ سال اول میں پڑھتا ہوں تو یہاں پر آپ تعریم کے حوالے سے آپ مطمئن ہیں جی الحمدللہ میں مطمئن اور ہمارے استاد ہیں وہ ہم پر اچھی طرح محنت کر رہے ہیں اور ہمیں پڑھائی کے حوالے سے کوئی دکت نہیں ہے تو یہاں پر جو کھانے پینے کے حوالے سے وہ بھی کھانا آپ کو اچھا مل رہا ہے الحمدللہ ہمیں کھانا اچھا مل رہے اور صبح جو ہمیں چائے اور ساتھ میں پراتھے ملتے ہیں اور دن کو جو ہمیں روٹی نان اور ساتھ میں دال وغیرہ اور گوشت ہو جاتا ہے اور رات کو جو چاول ہیں اور ساتھ گوشت یا کبھی کبھی دال ہو جاتی ہے تو یہ مطمئن ہے آپ جی الحمدللہ مطمئن ہے اچھا کھانا مل رہا ہے ناظرین جیسا کہ آپ نے ان بچوں کی گفتگو سنی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر تعلیم بھی اعلیٰ اور اچھے میار سے دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ بھی اچھا آپ یہاں پر بچوں کو کیا بڑھاتے ہیں جی میں شعبہ حفظ کا مدرس ہوں میرے پاس ناظرہ قائدہ اور حفظ کے طلبہ اکرام ہیں جن کو میں حفظ کرواتا ہوں اور قائدے والے قائدہ پڑھتے ہیں جو ناظرہ پڑھتے ہیں ان کو ناظرہ پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت جو مدرسے کی مکمل دیکھ بال کر رہے ہیں عدیل صاحب وہ اس وقت موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ عدیل صاحب ہمیں بتئیے گا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس کی مکمل دیکھ بال آپ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں یہاں پر جو ڈیزگنیشن ہے یہاں وہ منتظم کا ہے یہاں میں سارے بچوں کی دیکھ بال کرتا ہوں وہ کچن کا سسٹم ہے وہ آؤٹ گوئنگ کا سسٹم ہے یا اس کے علاوہ جو بھی ٹوٹلی سسٹم ہے وہ میں دیکھ بال کرتا ہوں وہ اس میں بچوں کی تعلیم بھی آ جاتی ہے وہ اصری تعلیم ہو یا اسلامی تعلیم ہو یا جو بھی مسئلہ ہو یہاں اس کی دیکھ بال میری طرف سے ہوتی ہے الحمدللہ اس ادارے کو کافی عرصہ گزر گیا ہے اور ازاد کشمیر میں ایک فیمس نام ہے اس ادارے کا جامعہ صحف الاسلام یہ چہلہ بانڈی مظفرابات میں موجود ہے اور ستر سے زائد طلبائی کرام یہاں اقامتی ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں ان کو مختلف شعباجات میں تعلیم دی جاتی ہے اس میں ناظرہ قائدہ حیف سے ہے اور ساتھ درس نظامی بھی ہے اور ساتھ مارڈرن ایڈیوکیشن وہ بھی یہاں میٹرک تک دی جاتی ہے تو اس کے علاوہ جو باقی اخراجات وغیرہ اس کے ہیں تو وہ اس کا چلنے کا جو سسٹم ہے وہ کچھ ہمارے دوستہ حباب ہیں جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں جس سے ہمارے کچن کا کچھ سسٹم چل جاتا ہے یہ تقریباً ایک لاکھ دس ہزار پلس میں ہمارا جو منتلی خرچہ ہے یہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر اخراجات ہیں اس میں سٹاف پیمنٹ ہے وہ تقریباً اٹھتر ہزار تقریباً بن جاتی ہے جس میں اساتھ ایزہ کی پیمنٹ فغیرہ ہوتی ہے باقی اس کے علاوہ جو کھانے کا مینیو ہے یا وہ سسٹم ہے وہ بحمد اللہ جو ہمارے پاس میسر ہوتا ہے وہ ہم اس حضاب سے اچھا پروائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت صداقت بھائی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ کوٹھلی سے یہاں پر تشریف دائے ہیں ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے بھی شراز بھائی ہیں ان کے ساتھ یہاں پر تشریف green لاتے رہے ہیں اسلام علیکم جی علیکم صداقت بھائی یہ بتائیں کہ آپ جو شراز بھائی ہیں ان کے ساتھ یہاں پر آتے رہے ہیں جی جی تو یہ مدرسہ تعمیر کیا گیا ہے مسجد تعمیر کی گئے ہیں یہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس حوالے سے جائے بتائیں ہمیں جی میں تو اللہ پاک کا شکر الحمدلہ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک ہر آدمی کو ہر کسی انسان کو جیسے ہمارے بھائی شراز بھائی جو ہیں دوستیں ہمارے اور وساجی خان وہ برمی گھوم رہتے ہیں وہ جیسے ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں ان کا جو ہے مسجد کے لیے بچوں کے لیے پشلی دفعہ میں اور وساجی خان بھائی دونوں آئے تو انہوں نے بچوں نے ان سے بات کی بستروں وغیروں کی اس طرح کی کہ ہمیں ضرورت ہے وہ انہوں نے دی اس کے علاوہ جو ہے جو ہمارے بھائی وساجی خان ہے مسجد کا پورا جو کام ہے وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہیں اگر کسی بھائی کو اس طرح کی امید کو ہے کوئی دل میں کہ اس طرح کے کام کرنے چاہیے اچھے کام اور وہ ان کے ساتھ ہمارے ہم نے آپ کو یہ تمام تار مناظر اور یہاں پر جو مدرسہ ہے اس کی تمام مناظر آپ کو دکھائے ہیں تو یہ جو مدرسہ ہے سیف الاسلام یہ ریجسٹر یہ شہراز عرف وساجی خان جو کوٹلی ازاد کشمیر تحصیل چڑھائی اور گہم مورین اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت برطانیہ کے اندر مقیم ہے ان کے تعاون سے یہ جو بلنگ ہے یہ مکمل ہویا اور یہاں پر سو کے قریب بچے یہ زیر تعلیم ہیں تو ابھی جو ہم نے بات کی ہے یہاں پر جو نگران ہیں اور جو انجن کی نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی اس مدرسے کی دو بلنگ ان کا کام باقی ہے نقشے کے مطابق اس پر تقریباً ڈیڑھ سے دو کروڑ پیر لاغت ہونا باقی ہے تو جو بھی مخیر ازرات ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں آپنا اس ساتھ ڈائلا چاہتے ہیں تو ابھی آپ سکرین پر نمبر دیکھ سکتے ہیں کہ جو شہراز بھائی ہیں عرف وساجی خان جو برطانیہ کے اندر مقیم ہیں ان کا نمبر سکرین پل چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اس ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ لازمی ان سے کنٹیکٹ کریں اور آپ نے استاد کے مطابق اس مدرسے کے تعمیر کے لئے اور یہاں پر جو بچے تعلیم آسل کرتے ہیں ان کے لئے آپ اپنا اس ساتھ ڈال سکتے ہیں یہ تمام مناظر آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس وقت بھی یہ جو مسجد ہے اور ساتھ ہی اس کے مدرسہ ہے یہاں پر ایک سو کے قریب جو مستقل بچے یہاں پر ریاش وزیر ہیں یہاں پر تعلیم آسل کرتے ہیں ان کے تمام تار اخراجات ہیں تقریباً دو لاکھ سے اوپر تمام جو اخراجات ملا کر ایک مہانہ کے جو ہے اس مدرسے پر اس کے اخراجات ہیں اگر اسادزہ کی بات کی جائے تو اسادزہ کے لئے اٹھتر ازار رپیہ نکاکن ہے کہ ان کی تنہا ہے ایک لاکھ دس ازار رپیہ جو بچوں کی کھانے پینے کے لئے انظامات کی جاتے ہیں اس کی مادے میں ایک لاکھ دس ازار رپیہ مہانہ ان کا خرچہ ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً دو لاکھ رپیہ اس مدرسے کا مہانہ خرچہ ہے تو اس کے علاوے ابھی اس کی تعمیر کے لئے ابھی اس کی دو بلنگیں بنانا باقی ہیں اس کے لئے بھی تقریباً ڈیرھ سے دو کرو رپیہ کی آمدن کی ضرورت ہے تو اس لئے جو مخیر ازارات ہیں جو صاحب استاد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے اس مدرسے کے ساتھ تعمیر کریں اور جو سکرین پر شراز عرف وساجی خان جو برطانیہ کے اندر مقیم ہیں ان کا کنٹیکٹ نمر سکرین پر چل رہا ہے آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ نے اسے کا اپنی استاد کے مطابق اس مدرسے کی تعمیر میں اس ساتھ ڈال سکتے ہیں